اسلام علیکم تو جو آج کو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیل ڈیلر ہارڈ ڈیوزی اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھ لیں گے تو ان سب کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو نورمل ہارٹ سونز ہوتی ہیں وہ پروڈیوز کیسے ہوتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سا ہے نورمل ہی چار ویلڈ ہوتی ہیں نا ہارٹ میں ایک تو ہے لیپٹ ایٹریم اور لیپٹ رنڈکل درمیان ہوتا ہے مائٹر ویلڈ اور جو رائٹ ایٹریم اور رائٹ رنڈکل درمیان ہوتا ہے پرائیک سپڑڈ ویلڈ اسی طرح یہاں پر ایک یہ ہے فلمونی ویلڈ اور یہاں پر ہے ایک ٹیوٹک ویلڈ تو یہ چار ویلڈ ہیں تو جو ای بی ویلڈ ہیں مائٹر ویلڈ اور ٹائیک سپڑڈ ویلڈ ان کی فلایا پر جو ایک ساون پروڈیوز ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایس ویلڈ ٹھیک ہے اور اسی طرح ایروٹیک ویلڈ ویلڈ اور فلمونی ویلڈ ان کی فلایا پر جو ایک ساون پروڈیوز ہوگی وہ ہوگی اس کو تو اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہمارے پاس ہی ہے کہ سپیہ وینا کیبا اور انٹیہ وینا کیبا سے وہاں سے جائے گا تو یہ ایک محمد ہے اچھا تو نہ ہم نے جس کے اندر ہمارے پاس ہمارے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سسٹم میں جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں اگر اس کا پتہ ہوگا تو ہم آرام سے بتا دیں گے کہ اس کے اندر کونسا مرمر آتا ہے مطلب کہ جب ہم لوگ پیٹ سیڈ پوکے پڑھتے ہیں تھرڈی ہے تو ہمیں معلوموں نے بتا کہ یہ مرمرز ہوں سے ڈائسٹری میں کیوں آ رہا ہے سسٹری میں کیوں آ رہا ہے بعض اوقات تو دو تین مرمرز ایک ہی آتے ہیں تو بیلد ہے اس کی پاکولوجی میں ہمیں سنایتے ہیں تو اس لیے ہمیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو دو چیمبرز ہیں نا ان کے درمیان ہوتا ہے ایک پریشے گریجن ہوتا ہے مطلب کہ اگر یہاں ایر ٹیٹ میں زیادہ ہوگا تب یہ بیلد کھل جائے گا جب یہاں پر بیلد بند ہو جائے گا اور یہ کھل جائے گا تو اس طرح سے ہوتا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ کون سا بیلد کھلے گا مطلب کہ یہ جو مائٹرل ویلد ہے اور یہ جو ٹرائی کسپیٹ ویلد ہے یہ اوپن ہوں گے اسی طرح جب لیفت ویلد کے اندر پیشے زیادہ ہوگا تو یہ جو ٹرائی کسپیٹ ویلد ہے یہ بند ہو جائیں گے لیکن اگر یہاں تو کیا ہوگا جب بلیڈ یہاں سے یہاں سے کہتے ہیں باہر جائے گا تو وہ یہاں سرک اپس جہاں پر آجیں گے تو اس سے بھی یہاں پر ایک ملٹنٹ ہو جائے گا یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا اسی طرح بالکل کہ اگر پلمانری اور ایورٹک بیلد کے اندر پر مسئلہ ہوگا ملٹنٹ پر مسئلہ ہوگا تو یہاں پر آجیں گے مطلب کہ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیورن ڈائسٹلی ڈائسٹلی میں کیا ہو رہا تھا یہ ویلد اوپن ہو رہے ہیں مائٹرل ویلپ اور ٹرائی کسپٹ ویلپ اوپن ہو رہے ہیں تو ہم نے مائٹرل ویلپ اور ٹرائی کسپٹ ویلپ کی جو مرمرز ہوتے ہیں ہمیں سنائی دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جب پرینٹریکل اور ٹائی پرینٹریکل اور لیپ پرینٹریکل جب ان پریکٹ ہو رہے تھے تو لڑ جا رہا تھا اندھی ایورٹک ویلپ اور کلبونری ویلپ کی تو جب یہ دونوں سٹین ہوتے ہوں گے تو یہ دونوں سسٹلی کے اندر ہمیں مرمرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ جاتی ہے اچھا اگر یہاں پر ہوتی ہے ریگرچیٹیشن ریگرچیٹیشن سے بات یہ ہے کہ یہ جو ویلپ ہے یہ بند نہیں ہوتے اس میں کوئی فنکشن نہیں ہی یا بلڈ جہا رہا ہے تو دیورنگ سسٹلی ہمارے پاس یہاں پر ریگرچیٹیشن کا مربر ملے گا کسی طرح جب یہاں پر دائیسٹ بھی چل رہی ہوگی مطلب کہ یہاں پریشر کم ہے یہاں زیادہ ہے تو دیورنگ سسٹلی جس کے مطلب ہمیں دیکھنے لیے تو میں اس کو یہاں پر نا سمجھائیس کرتے تھا ہوں ایک منٹ بواہ کرتے تھے تو ہوتا کیا ہے میں یہاں پر دیکھتا ہوں جو میٹرل بیل ہے نا اس میں دو آتے ہیں نا ایک اس میں ہوتی ہے اسٹینوسیس اچھا تو نا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب اس کو میں آگے جا کے فردہ بتاتا ہوں یہ تو ہو گیا یہاں یہاں تو سمجھا گی آپ نے خال میں پوائنٹ سمجھا گی کیا ہوتا ہے اچھا تو یہاں سے میں بتاتا ہوں یہاں پر سسٹلی میں کون سے مرمر ہوں گے اور ڈائسٹلی میں کون سے مرمر ہوں گے اب سسٹلی میں کیا ہو رہا تھا یہاں پر پہلے ہم ڈائسٹلی کی بات کرتے ہیں ڈائسٹلی میں یہاں پر کیا تھا کہ سٹینوس تھے تو بلیڈ جونسا تھا یہاں سے کھلنا تھا تو ڈائسٹلی کے دوران ہمیں کون سے مرمر ہوں گے مائٹرل سٹینوسیس کا اور دوسرا کونسا تھا ہمارے پاس یہاں پر ٹرائی کسپٹ سٹینوسیس کا اور جب یہاں پر ڈائسٹلی تھا مطلب کہ جب پلڈ یہاں پر فیل ہو رہا تھا تو ایورٹک اور کلماندری اگر ریگرجیٹیشن ہے تو ہمیں اس کا بھی ملے گا پر ماندری ریگرجیٹیشن کا اور ساتھ نے ایورٹک ریگرجیٹیشن ملے گا ہمیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اب ہم اگر بات کرتے ہیں سسٹلی کی مطلب کہ جب ہمارے پاس وینٹیکل کے اندر پیشر زیادہ ہے تو کیا ہوگا کہ جو یہاں پر وینٹیکل کا جب بیگ بشی پڑے گا تو یہاں پر اگر مائٹرل بیگ کی ریگرجیٹیشن ہوگی تو یہاں سے یہاں پر جائے گا تب ہمیں یہاں پر جا کر مائٹرل بیگرجیٹیشن کا مرمہ ملے گا یہاں پر اور یہاں پر ٹرائیک اسپیڈ کی ریگرجیٹیشن کا مرمہ ملے گا ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم آگے جائیں گے لیفت ٹرینٹیکل سے آگے ہیں ایورٹک ہمارے پاس سٹینوس ہوا پڑا ہے تب بھی مرمہ آئے گا جب اگر پلمانگری بیل کا سٹینوس ہوا ہوا ہے اب بھی اس کا مرمہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ اس کی پوری سمری ہے امید ہے کہ سمجھ آگے کی دوباری ریوائز کر دیکھوں مائٹرل بیل میں کھلنا تھا ڈیورین ڈائیسٹلی ٹرائیک اسپیڈ بیل میں کھلنا تھا ڈیورین ڈائیسٹلی اگر سٹینوسیز ہوگی تو مطلب کیا ہے کہ ڈائیسٹلی کے دوران ہمیں اس کے مرمہ ملیں گے ٹھیک ہے اب سسٹلی میں کیا ہونا تھا کہ اس نے بند ہونا تھا اگر یہ بند نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مائمر ہوگا تو دورین ڈائیسٹلی ہمارے پاس مائٹرل رگردیشن اور ٹرائیگر patterns ہمارے پاس ٹرائیک اس دور بھی سمجھ آگے آگے ہم چلتے ہیں ان دونوں کی طرف ڈیورین ڈائیسٹلی انہوں نے کھلنا تھا ٹھیک ہے اگر یہاں پس ٹینوسیز ہوئی ہوگی تو ہمارے پاس دیورنگ سسٹلی ان دونوں کے مرم مرم ملیں گے مطلب کہ ایورٹک سٹینوسز کے اور پلمانری سٹینوسز کے ہم میں مرم ملیں گے دیورنگ سٹلی اور دیورنگ ڈائیسٹلی انہوں نے بند ہونا تھا تو ڈائیسٹلی میں پھر پلمانری گرجیٹیشن اور ایورٹک ریگرجیٹیشن کے ہمیں مرم ملیں گے اچھا یہ تو ہو گیا بات اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں مائٹرل بیلپ سٹینوسز میں مطلع کہ ہم مائٹرل ویلت کے ہی مرمز سارے پڑھتے ہیں ایک بار تو وہ انشاءاللہ سمجھا جائیں گے مائٹرل ویلت کب کھل رہا تھا مائٹرل ویلت کھلتا تھا دیورنگ ڈائس ویلت ٹھیک ہے میں پہلے بتایا آپ کو تو ہوتا کہ ہے نورملی نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب یونسہ یہ ہمارے پاس لیفت انٹریکل کے اندر پریشر جونس ہے مکم ہوتا ہے اور ایوٹا آتے ہیں لیفت ایٹریا کے اندر بلیڈ جونس ہے جو آرہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ پیش بہت دے آتا ہے تو یہ جو بیل پھول جاتا ہے اس کے نا ہم نے نا بناتے ہیں تین فیز مناتے ہیں مضوع کہ ارلی ہوتا ہے جب پیش بڑھتا ہے تو یہ پیش بہتر جاتا ہے مطلق کہ بلڈ ہوتا ہے وہاں سیکنڈ گا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ایٹریا ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اب جب مائٹرہ ویل کی سٹینوسیز ہوگی نا یہاں پر پہلا جو فیس ہے جب یہاں پر بڑھے گا تو یہاں پر ایک ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی تو یہاں پر مرمر دیکھنا کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے میٹ ڈائیسٹلی مرمر کیوں ہے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس بینٹیکل تھے دیوری یہ تو ڈائیسٹلی میں تھے یہاں پر بلڈ پر پھل ہو رہا تھا تو ڈائیسٹلی کے میٹس پیز کے اندر جا کر ہمیں ایک مرمر سننے کو ملے گا اس کو ہم کہہ دے ہیں میٹ ڈائیسٹلی مرمر مرمر سننے کو ملے گا بالکل سیم ایسے ہی یہاں پر ہو گا ٹھیک ہے اب جہاں پر ایک تو یہ ہو گیا اور یہاں پر ایک چیز میں اور دہنے کے ملتی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اوپننگ سنیپ اوپننگ سنیپ کیا ہوتی ہے جناب یہاں پر تھوڑا سا ایک ہمارے پاس یہاں بک میں لکھا ہوا ہے کہ جو نورمل ہوتا ہے نا ایک اس کا جو سائز ہوتا ہے جب اوپن ہوتا ہے پورا مائنڈر ہے تو وہ ہوتا ہے فائی سینٹی میٹر سکی زیادہ لیکن جب سینوسیز ہوتی ہے تو وہ لیس سینٹی میٹر سکی رائے تو اس طریقے سے جب پریشر سے گلٹ یہاں سے یہاں پر آتا ہے ہے تو ایک ہمارے پاس ایک گلک یا ایک ایسا سنیپ سا ہمیں سنائی دیتا ہے ہم کہتے ہیں اور نکھ سنیپ تو یہ دون چیزیں ہمیں دہنے کا ملتی ہوتی ہوتی ہیں سٹینوسیس اور مائنڈر ویلک اور ٹریکر سپیڈ ویلک ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد اب ہم نے بات کسی کی تھی یہ ہم نے بات کی تھی سٹینوسیس کی تو اب ہم آگے چل رہے ہیں اس کی ریگرڈیٹیشن کے اوپر اب ریگرڈیٹیشن میں کیا ہونا چاہیے مائنڈر ویلک کی اب مائنڈر ویلک کی ڈیگرڈیٹس میں ہوگی یہ ہوگی ڈیوری ڈیوری ڈا سپری بند کہ جب لیف ٹینٹیکل کے اندر پریشر دونسہ ہے وہ اس پر بڑھ جائے گا تو کیا ہونا چاہیے اس کو تو بند ہونا چاہیے تھا لیکن جب یہ کونٹریکٹ ہوگا کیونکہ جب سسٹری ہوتا ہے تو اس پر ترو آور دا سائیکل جو پریشر ہوتا ہے وہ ایلٹریہ کی اس پر زیادہ رہتا ہے تو جب یہاں پر یہ کونٹریکٹ کیا جب یہ سسٹری میں گیا تو کیا ہوگا یہاں پر پریشر بڑھا اور جو بلڈ ہوگا وہ یہاں پر ترو آور دا سائیکل رہے گا مطلب کہ ترو آور دا سسٹری یہاں پر رہے گا تو ہم کہتے ہیں پین سسٹولک پر مر اس پر مرم کریں پین سسٹولک مرم کریں یہاں پہن سسٹولک مرم کریں یہ کہاں پر کھو گیا ہمارے پاس فور دا پر مریٹر والب اور ٹریکسپیٹ والب کی رگرگٹیشن پر پین سسٹولک مرم کریں مطلب کہ اگر کہتے ہیں ہمارے پاس ہسٹولی ہوگی تو دونوں کے اندر دوریاں اور دارے گوٹسٹولی یہ بلڈ ڈوس ہے وہ یہاں پر جاتا رہے گا اور اسے ڈرمین سلو ہو گئی اور ایک سانڈ پروڈیوز ہو جائے گا یہ ہو گیا ایک ہمارے پاس مرمڈ ہو گئے مائٹرل اور ٹائک سپنٹرلی بن سیم ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اگر ہم ایوٹک ویلگ اور پلمونری ویلگ کی اب ایوٹک ویلگ پلمونری ویلگ کب کھلتے ہیں ایوٹک ویلگ پلمونری ویلگ کھلتے ہیں دیورنگ سسٹلی مطلب کہ جب بینٹیکلز کنٹیکٹ کر رہے ہیں اچھا تو اگر یہاں پر سٹینوسیز ہوگا سٹینوسیز کیا مطلب اس کا بھی بلکل سیم سین ہوتا ہے کہ دیورنگ دا میڈ دا سائیکل ابھی میں بہاں جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں اب ہمیں نا جو ہمارا پروف ہوتا ہے نا اس کے اندر موسٹلی جو ان سے ہیں وہ لیفٹ ہارڈ کے ہی آتے ہیں مطلب کہ لیفٹ ہارڈ کے ہی مرمز بغیرہ پوچھے جاتے ہیں تو اس لیے ہم اس پر زرہ دیکھ رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے لیفٹ اینٹیکل جب اس پر پیشر بڑھے گا تو تب جا کر ایوٹک ویلگ پھلے گا بلٹ جائے گا ایوٹا کے اندر لیکن اگر یہاں پر سٹینوسیز سٹینوسیز سے مراج یہاں پر اوپننگ نیرو ہے سٹینوسیز شروع ہوئی ہے تھوڑا سا اوپن تھا تو بلٹ چلا گیا لیکن جب میڈ دوکا سائیکل جب جب پی کر ہوتا ہے پیشر تو یہاں پر ایک تربلنس فلو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہوتا ہے اب تربلنس فلو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہوتا ہے ملتا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر تھا ملتا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر تھا ملتا ہوتا ہے جو یہاں سے ہمارے پاس بلٹ نکلتا ہے اس کو ہم ایسے گنتے ہوتے ہیں ایجیکشن بولنگ کہتے ہوتے ہیں اس کو جو اس کا مرمر ہے اس ہم کہتے ہیں ایجیکشن سسٹولیک مرمر ٹھیک ہے ایوٹک پیل سٹینوسیز کی بات کر لی ہے ہم نے سٹینوسیز کی بات کر لی ہے اور یہ ہو گیا بلکل سیم یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے اگر یہاں پر ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ ملت سسٹولیک مرمر ہے اس کو بھی ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں اس کی کوئی کہتے ہیں ریگردیٹریٹلشن کر بھی تھی 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 ریگردیٹلشن Ph بند ہوتے ہیں جب ہمارے پاس پلماندری آرڈری یا ایوٹا کے اندر پیشر جو سا ہے اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے جب یہاں پر regurgitation ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پیشر کم جس طرح ہوا ہے تو کیا ہوگا یہ ویلپ اوپن ہوئے ہیں اور آرام حسابرہ ڈیک فلو ہونے شروع ہو گیا تو ہم اسے کہتے ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو ارلی کیوں کہا ہے اور ہم نے اس میں ارلی مرمہ کیوں کہا ہے ارلی مرمہ اس لیے کہا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ یہاں پر پریشر اس کی نسبت بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ جو بینٹیکلز تھے یہ تو اس میں تھے نا کہہ کہہتے ہیں جس طرح یہ پریشر کم ہوا اور یہاں پر زیادہ ہوا تو فوراں سے ہی کھول گیا فوراں سے کھول گیا تو یہاں پر جو ہمیں ساؤنڈس نہیں دے گی جو یہاں پر مرمہ نہیں دے گا وہ ہوگا ارلی ڈائیسٹلیک مرمہ تو یہ سارا خلاصہ ہے ہمارے مرمہ آرٹ کے کھول گیا تو میں دوبارہ سارا دیتا ہوں جلدی سے اب مائٹر سکشنوسی میں کونسا مرمہ پروڈیوٹس ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا میڈ ڈائیسٹلیک مرمہ میڈ ڈائیسٹلیک کیوں تھا کیونکہ یہ میڈ ڈائیسٹلیک جو سائیک فیز ہوتا ہے ہمارے پاس کارڈک سائیپل کا تو اس پہ پروڈیوٹس ہو رہا تھا نا تو اسے ہم کہیں گے میڈ ڈائیسٹلیک مرمہ ہمارے پاس رہا دیتا ہے کے لئے انسکام ایک منڈ ت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں ایونٹک گی تو یہاں پر اگر تھا کہ پیعتے ہیں سٹینوسیس تھی میڈ ڈائیسٹلیک مرمہ یا ہم اسے کہتے ہیں تو ہم اسے رہا ہم ٹھیک ہے держ nên کی parasے دیکھنیں اور جب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ گھرڈیوٹس پر ڈائیسٹلیک مرمہ تو یہ ہمارے پاس ایک اوبرویو تھا کہ کہتے ہیں اس کے مرمر سلطہ ہار امید ہے کہ آپ لوگوں میں فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہو گیا